بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی اے روشنی روشنی اور آواز کی موجیں اور ان کی حقیقت یہاں پہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے سبق سے پہلے ہم چند اصطلاحات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں پہلی ہے انتشار نور نام سے ظاہر ہے کہ روشنی کا بکھر جانا منتشر ہو جانا تو منشور سے گزر کر سفید روشنی کا سات رنگوں میں بٹ جانا انتشار نور کہلاتا ہے منشور ایک آلہ ہوتا ہے تجربہ گاہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں سے سفید روشنی سات رنگوں میں بٹ جاتی ہے گزرنے کے بعد تو انتشار نور کا ہم تجربہ روز مرہ زندگی میں بھی کرتے ہیں صبح صبح سورج نکلتا ہے سورج نکلنے سے پہلے پو پھٹ جاتی ہے یعنی چاروں طرف روشنی نظر آتی ہے سورج ابھی نظر نہیں آرہا ہوتا تو وہ روشنی بھی انتشار نور کے ذریعے ہی پھیل جاتی ہے ہمیں نظر آتی ہے سورج گروہ ہونے کے بعد بھی دیر تک روشنی نظر آتی ہے یہ بھی انتشار نور کی ہی مثال ہے اور اس طرح جو بارش ہونے کے بعد قوس قضاء ہے یا دھنک ہے اس میں سات رنگ ہمیں سات رنگوں کی پٹی نظر آتی ہے یہ بھی انتشار نور کی وجہ سے ہے روزمرہ زندگی میں کئی اور مطامات پر بھی ہم انتشار نور کا تجربہ کرتے ہیں دوسری اسطلاح ہے ان ایک آس نور ریفلیکشن آف لائٹ نام سے ظاہر ہے کہ ان ایک آس نور روشنی کا اکس نظر آنا پرچھائی نظر آنا روزمرہ زندگی میں ان ایک آس نور کا بھی ہم کئی جگہوں پر مظاہرہ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شفاف پانی میں اپنا اکس نظر آتا ہے اپنی تصویر نظر آتی ہے یہ بھی ان ایک آس نور کی ایک مثال ہے اور آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں یہ بھی ان ایک آس نور کی مثال ہے اور بہت سے جگہوں پر ان ایک آس نور کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں تو باقاعدہ تاریف اس کی اس طرح سے بنتی ہے کہ روشنی کا آئینے سے ٹکرا کر واپس لوٹ آنا ان ایک آس نور کہلاتا ہے جب بھی ہم اپنی تصویر دیکھتے ہیں کسی چیز میں تو روشنی اس چیز سے ٹکرا کے ہماری طرف ہماری آنکھوں میں واپس لوٹ آتی ہے جس سے ہم اپنی تصویر دیکھ پاتے ہیں ہیرے کے اندر ہیرہ چمکتا ہے اور باہر باہر اس کی چمک کا نظر آنا بھی ان ایک آس نور اور انتشار نور دونوں کی وجہ سے ہوتا ہے اگلی اسطلاح ہے ان اطاف نور ریفریکشن آف لائٹ ہم روز مرہ زندگی میں آتف نام رکھتے ہیں آتف آتفہ اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار لفظی مطلب جھوک جانے والا فرما بردار تاب فرمان تو روشنی کا بھی یہی عمل ان اطاف نور کہلاتا ہے کہ روشنی جھوک جاتی ہے ایک واسطے سے جب دوسرے واسطے میں داخل ہوتی ہے تو جھوک جاتی ہے اسے ان اطاف نور کہتے ہیں تو روشنی کا ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہو کر جھوک جانا یا اپنا راستہ بدل لینا ان اطاف نور کہلاتا ہے آگے ہم اس کی مثال بھی پڑھیں گے اگلی اسطلاح ہے انکسار نور بیفریکشن آف لائٹ انکسار آجزی انکساری اور آجزی انسان کی طبیعت میں ہوتی ہے کہ انسان جھوک جاتا ہے پھیل جاتا ہے اپنا مزاج نرم کر کے ہر ایک کے لیے جگہ بنا لیتا ہے تو کموں بیش یہی مانے انکسار نور کے ہے کہ روشنی کا کسی رکاوٹ کے کناروں سے ٹکرا کر پھیلنا اور جھکنا انکسار نور کہلاتا ہے روزمرہ زندگی میں ہم غور سے دیکھیں تو انکسار نور کا بھی مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں آپ دوپہر کے وقت یا خصوصاً پچھلے پہر کے وقت پچھلے پہر میں اگر کسی مکان کا سایہ آپ کے سامنے ہے تو اوپر جو نکر ہے مکان کی اس کے کناروں کے قریب قریب جو سایہ ہے وہ کم گہرہ ہوگا اور جو دیوار کا سایہ ہے وہ زیادہ گہرہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ روشنی کناروں سے ٹکرا کے وہاں پھیل رہی ہوتی ہے تو روشنی کے بلپ کے سامنے یا ٹارچ کے سامنے ہم بلیڈ رکھے تو بلیڈ کے کناروں سے ٹکرا کے بھی روشنی کا پھیل جانا یا ان کے سارے نور کا مظاہرہ ہم دیکھ سکتے ہیں روشنی کی موج برقی اور مقنتی سی میدانوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ دونوں میدان ایک دوسرے کے عمودن سفر کرتے ہیں اور اس کے برعکس آواز دباؤ کی موجوں پر مشتمل ہوتی ہے ہوا کے ذرات تک بھی دبتے ہیں کھلتے ہیں اور آواز کا احساس پیدا کرتے ہیں کوانٹم مکانیات کی روح سے کائنات کے تمام ذرات موجی خصوصیات رکھتے ہیں وہ ذرات بھی جن سے مل کے ہمارا جسم بنا ہے ہم سب بنے ہیں وہ ذرات بھی موجوں کے ساتھ فابستہ ہوتے ہیں لہذا روشنی آواز اور ان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے موج کا فہم ضروری ہے موج کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے حقیقت امواج اب ہم موج کے بارے میں ابتدائی باتیں آپ کو سمجھائیں گے آئیے تمام موجوں کی مشترکہ خصوصیات کو سمجھنے کے لیے رسے میں سفر کرتی ہوئی موجوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں ہم رسے کے ایک سرے کو اوپر اٹھاتے ہیں جس سے ایک موج پیدا ہوتی ہے جو کہ سفر کرتے کرتے رسے کے آخر تک پہنچ جاتی ہے اس طرح ہم موج کے ذریعے توانائی اور معلومات منتقل کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موج کی حرکت کے دوران ہر ایٹم اپنی جگہ پر بہت ہی خوبصورت انداز سے موجود رہتا ہے اوپر نیچے تو جاتا ہے لیکن اپنی جگہ کو برقرار رکھتا ہے اوپر جاتے ہوئے بھی اور نیچے آتے ہوئے بھی اور وستی مقام پر بھی جہاں پر وسی تناظر میں رسی کے ذرات اُبھرتے ہوئے بھی اور نیچے آتے ہوئے بھی دکھائے گئے ہیں یہ ذرات کا خوبصورت منظر موج کے وستی مقام پر ہے پرسکون منظر جب ایک موج رسے کے آخر تک پہنچتی ہے تو اپنی توانائی سمیت واپس منعکس ہو جاتی ہے یہ واپس لوٹنے کا منظر اگر رسے کا آخری سیرہ جامد اور غیرم تحرک ہے تو موج اُلٹی ہو کر واپس لوٹے گی یہ موج آ رہی ہے یہ جامد سیرے کی طرف فراز اب نشیب بن جائے گا اوپر والے حصے کے طور پہ آ رہی تھی اب یعنی فراز کے طور پہ آئی تھی اب نشیب کی صورت میں واپس لوٹ رہی ہے ٹکرا کے مخالف سمت سے آنے والی دو موجیں جب ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو ٹکرا کر آگے گزر جائیں گی لیکن جب یہ بلکل ایک دوسرے کے اوپر ہوں گی تو وقتی طور پر ایک دوسرے کے اثر کو ضائل کریں گی لیکن اس کے بعد پھر آگے گزر جائیں گے جیسا جس طرح آ رہی تھی اسی طرح جب دو موجیں اور یہ طاقتور اُبھار پیدا ہوا فرض کریں ایک سے زائد موجیں آپس میں ملتی ہیں تو کئی طاقتور اُبھار پیدا کرتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر لا محدود تعداد میں موجیں آپس میں ملتی ہیں تو لا محدود اُبھار کے سلسلے پیدا ہوتے ہیں یہ جو موج ہے یہ لا تعداد موجوں سے مل کے بھنی ہے جس کی آپ مجموعی شکل دیکھ رہے ہیں یہ تمام سمتوں میں پھیل رہی ہے مختلف اُبھار تمام سمتوں میں جا رہے ہیں جب یہ ایک دوسرے میں شامل ہوتی ہیں تو وہ ایک موج کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو کہ ایک خواہ سمت میں جا رہی ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اُس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب یہ موج ایک سراخ نمار رکاوٹ سے ٹکراتی ہے رکاوٹ سے پیچھے موجیں رک جائیں گی یعنی پچھلا حصہ رک جائے گا اور سراخ کے جو پیچھے حصہ ہے صرف وہ ہی آگے گزر پائے گا یہ پچھلا حصہ رک گیا یعنی ختم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے صرف یہ حصہ آگے سے گزر جائے گا عملی طور پر کیسا ہوتا ہے اسے ہم پانی میں پیدا ہونے والی موجوں سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ پانی میں جو کنکر پھینکا جائے تو چاروں طرف موجیں جائیں گی یہ موجیں آگے جا کر رکاوٹ سے ٹکرائیں گی صرف وہی حصہ آگے گزر پائے گا جو درد کے پیچھے ہے سراخ کے پیچھے ہے اور گزرنے کے بعد وہ پھیل جائے گا پھیل کر آگے جا رہی ہے اسے موجوں کا انکسار کہتے ہیں ڈائفریکشن آف ویوز اگر سراخ اور زیادہ بڑا ہو تو موجوں کے گزرنے کا یہ انداز ہوگا زیادہ موجیں اس میں سے گزر سکیں گے یعنی موج کا زیادہ حصہ اس میں سے گزر سکے گا اگر سراخ بہت چھوٹا ہو تو چھوٹی سی موج آگے گزر کر نین دائروی صورت میں آگے چلی جائیں گے یہ اور سراخ بہت بڑا ہو تو زیادہ تر موجیں سیدھی ویسے ہی ویسے آگے گزر جائیں گے جیسا کہ نظر آ رہی ہے یہ بہت بڑے سراخ کی صورت میں ہے ایسی صورت میں انکسار کم سے کم ہوگا آئیے ایک بڑے سراخ کی صورت میں انکساری نمونہ دیکھتے ہیں جو اطراف میں موجیں جا رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے اثرات کو زائل کر رہی ہیں مگر جو درمیان میں آ رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے اثرات کو بڑھا کے گزر رہی ہیں طاقتور حصہ آگے گزر رہا ہے جنہی درمیان میں سے جو موجیں ہیں وہ سیدھی آگے گزر رہی ہیں جبکہ اطراف میں کم گزرتی ہیں اگر گزرنے والی موج سراخ کی جسامت سے بڑی ہے تو موجیں ہر سمت میں ایک دوسرے کی طاقت کو بڑھاتے ہوئے اشاعت پذیر ہوں گی تمام سمتوں میں ایک دوسرے کی طاقت کو بڑھائیں گی یہ وہ نمونہ ہے جب موج کی بلندیوں کا فاصلہ درمیانی فاصلہ سراخ کی بلندی سے زیادہ ہو یہ نمونہ پہلے دیکھا موجیں بڑی ہیں سراخ چھوٹا ہے تو نیم دائروی شکل میں سراخ میں سے گزر کر پھیلیں گے اور اگر موجیں چھوٹی ہیں اور سراخ بڑا ہے تو گزرنے والی موجیں بیسے ہی آگے گزر جائیں گے بغیر پھیلے ہوئے گزریں گے یہی وجہ ہے کہ جب دو موجوں کی بلندیوں کا درمیانی فاصلہ سامنے پڑی چیز سے چھوٹا ہوگا تو وہ چیز موجوں کو گزرنے سے روک دے گی یعنی موجیں چھوٹی اور سامنے پڑی ہوئی چیز بڑی ہے تو ظاہر بات ہے وہ چیز موجوں کو گزرنے سے روک دے گی جیسا کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مگر جب دو موجوں کی بلندیوں کا درمیانی فاصلہ سامنے پڑی چیز کی جسامت سے بڑا ہوگا تو موجیں اس چیز کے اطراف سے گزر جائیں گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز موجوں کو روک نہیں پائے گی چیز چھوٹی ہے موجیں بڑی ہے آواز کی موجوں کی صورت میں جب موجی بلندیوں کا درمیانی فاصلہ سامنے پڑی چیز کی جسامت سے زیادہ ہوگا تو آواز کی موجوں کے سالمات یعنی مالکول اطراف سے آگے گزر جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ آواز کی موجیں سالمات پر مشتمل ہوتی ہیں وہ اس کے مالکول پھر اطراف سے آگے گزر جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح روشنی کی موجوں کی صورت میں اگر موجی بلندیوں کا درمیانی فاصلہ سامنے پڑی چیز کی جسامت سے چھوٹا ہوگا تو روشنی آگے نہیں گزر پائے گی پہلے بھی ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں یہ روشنی کے سامنے ایک گیند پڑی ہے اور زیادہ تر چیزیں روشنی کو آگے گزرنے سے روک دیتی ہے یہ برکی اور مقناطیسی خطوط دکھائے گئے ہیں کیونکہ روشنی برکی اور مقناطیسی موجوں پر مشتمل ہوتی ہے دونوں میدان بین بین چل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے نوے کا زاویہ بناتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ آواز تو سامنے پڑی ہوئی رکاوٹ کے باوجود سنی جا سکتی ہے مگر روشنی نہیں دیکھی جا سکتی یہ درمیان میں رکاوٹ ہے آدمی کے آدمی اس بال کے تو دوسری طرف ہے روشنی اس کو نہیں دیکھ سکتا مگر اگر وہاں کوئی آواز دے رہا ہو تو یہ آدمی اس آواز کو سن سکتا ہے کچھ مادے روشنی کی موجوں کو گزرنے کی اجازت دیتے ہیں اور کچھ انہیں روک دیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شفاف چیزوں میں سے روشنی گزر جاتی ہے اور غیر شفاف چیزیں ان کو روک دیتی ہیں ہوا میں روشنی کی رفتار تمام مشاہدہ کرنے والوں کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے اور کچھ مادے اس کی رفتار کو آہستہ کر دیتے ہیں یعنی روشنی کسی مادوں میں سے جب گزرتی ہے تو آہستہ ہو جاتی ہے تو سویر بھی اس لیے گھنڈری نظر آتی ہے کہ روشنی کچھ مادوں میں سے گزر کر آہستہ ہو جاتی ہے اور اپنی سمت بدھل لیتی ہے آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ روشنی ایک سے دوسرے واسطے میں جاتے ہوئے کیوں رفتار اور سمت بدلتی ہے کار کو ایک موج سمجھیں ایک موج ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں نوے درجے کا ذاویہ بنا کر داخل ہوتی ہے تو وہ آہستہ تو ہو جائے گی مگر سمت اسی میں چلتی رہے گے یاد رہے کہ یہ موج شفاف سے کھردرے راستے کی طرف آئی ہے اگر موج مختلف ذاویہ کے ساتھ دوسرے واسطے میں داخل ہوئی ہے تو اس کا بایاں حصہ پہلے آہستہ ہوگا اور موج اسی طرف مڑ جائے گی اس کو ذرا ایک تصویر کے ساتھ مزید واضح کرتے ہیں اب تصویر کی طرف گوھر سے دیکھئے کہ کار ایک موج ہے اور موج ہلکے واسطے سے شفاف واسطے سے کھردرے واسطے کی طرف آئی ہے شفاف راستے سے کھردرے واسطے میں داخل ہوئی ہے تو اس کا سب سے پہلے بایاں حصہ بایاں ٹائر جو ہے وہ کھردرے واسطے میں آئے گا دائیں بدستور حرکت کرتا رہے گا تو جو رکاوٹ پہلے آئے گی بایاں حصہ میں بایاں ٹائر میں وہاں پر آئیستہ ہو جائے گا دائیں حصہ تیزی سے چلنے کی کوشش کرے گا تو اس لیے بایاں طرف مڑ جائے گی بلکل اسی طرح روشنی کی موج بھی جب ایک واسطے سے ہلکے واسطے سے بھاری واسطے میں آتی ہے تو اس کا بایاں حصہ پہلے ٹکراتا ہے ٹکرا کر آئیستہ ہو جاتا ہے دائیں بدستور سفر کرتا رہتا ہے تو وہ بائیں طرف مڑ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سفید روشنی جب منشور سے گزرتی ہے سفید روشنی سات رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے تو اسی وجہ سے وہ بھی سارے کے سارے رنگ مڑ جاتے ہیں سفید روشنی مختلف رنگوں کے مجموعے پر مشتمل ہوتی ہے یہ سات رنگ آ رہے ہیں جس پر سفید روشنی مشتمل ہے بلکل اسی طرح جس طرح پہلے ہم نے وضاحت کی جب بائیں ٹائر ساتھ پہلے لگے گا تو وہ اسی طرف سارے کے سارے رنگ مڑ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ روشنی ہر رنگ برقی اور مخناتیسی موجوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کی خاص فریقنسی ہوتی ہے خاص تعدد ہوتا ہے یہ دو رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک مخناتیسی میدان ہے اور دوسرا برقی میدان ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نوے درجے کے زاویے پر کچھ واستوں میں موجوں کی رفتار یا روشنی کی رفتار اس کے تعدد پر منحصر نہیں ہوتی موجوں کی تعداد فی سیکنڈ پر اس کا انحصار نہیں ہوتا جبکہ دوسرے مادوں میں موجوں کی رفتار ان کے تعدد پر منحصر ہوتی ہے موجوں کی تعداد فی سیکنڈ پر اس کا انحصار ہوتا ہے جتنا تعدد زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی رفتار بھی زیادہ ہوتی ہے اگر سفید روشنی اس طرح کے مادوں میں داخل ہوتی ہے تو وہ مختلف زاویوں پر موڑ جاتی ہے اور رنگوں میں بٹ جاتی ہے جیسے منشور سے گزر کر روشنی مختلف رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور مختلف سمتوں میں بھی یہی وجہ ہے کہ بھارش کے قطروں سے گزر کر روشنی قوسے قضاء بنا دیتی ہے دھنک دھنک میں ساتوں رنگ ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں آئیے گاڑی کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ غیر ہموار سے ہموار راستے کی طرف آ رہی ہے جو ہی ہموار راستے پر اس کا بایاں ٹائر چڑھے گا تو کیا ہوگا آئیے سمجھتے ہیں جو ہی اس کا بایاں ٹائر بایاں آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ کا بایاں کونسا بنے گا یہ بایاں ٹائر سب سے پہلے غیر ہموار سے ہموار راستے پر چڑھا ہے تو ہموار راستے پر رکاوٹ کم ہوگی یعنی جہاں رکاوٹ کم ہوگی وہاں ٹائر زیادہ تیز ہو جائے گا جو ہی غیر ہموار سے ہموار راستے پر ٹائر چڑھے گا تو اس ٹائر کی رفتار بڑھ جائے گی جبکہ دوسرا ٹائر غیر ہموار راستے پر ہی رہے گا وہاں اس کی رکاوٹ زیادہ ہوگی تو گاڑی رکاوٹ کی طرف موڑ جائے گی یہی معاملہ روشنی کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جس طرف رکاوٹ زیادہ ہوتی ہے روشنی اسی طرف موڑ جاتی ہے کیونکہ رکاوٹ میں روشنی کی رفتار کم ہو جاتی ہے جس طرح گاڑی کی رفتار کم ہو گئی تھی خاص زاویے پر گاڑی چڑھتی ہے تو مکمل طور پر اسی واسطے میں لوٹ جاتی ہے اسے کلی داخلی انعکاس کہتے ہیں روشنی بھی ایسا ہی کرتی ہے مکمل طور پر مون اکس ہو جاتی ہے اسی اصول کے تحت جیسے گاڑی جا رہی ہے غیر ہموار راستے پر جو ہی ہموار راستہ آتا ہے موڑ کر غیر ہموار کی طرف آ جاتی ہے یہ طریقہ بسری ریشو میں آپٹیکل فائبرز میں ہوتا ہے کہ روشنی اندر ہی اندر سفر کرتی رہتی ہے اور اپنی منزل کی طرف رما داما رہتی ہے موجیں بعض اوقات مکمل طور پر منعکس ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات جزوی طور پر منعکس ہوتی ہیں جو ہی واسطہ تبدیل ہوتا ہے یا موج کی رفتار تبدیل ہوتی ہے یہ تبدیلی آ رہی ہے جہاں رنگ مختلف ہے دانوں کا وہاں موج باستہ تبدیل ہوتا ہے تو جزوی طور پر موج اسی وقت منعکس ہو گئی ہے اور منعکس بھی ہو گئی ہے آگے دو باستوں میں موج کی رفتاروں کا فرق جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی انعکاس زیادہ ہوگا اگر دوسرے واسطے میں پہلے کی نسبت رفتار کم ہوگی تو موج الٹی ہو کر منعکس ہوگی ہے جیسا کہ یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہے واپس آ رہی ہے الٹی ہو کر اگر واسطوں کی ایک سے زائد حد بندیاں ہوں تو ہر حد بندی پر الگ سے انعکاس ہوگا یعنی کبھی واسطہ کسیف کبھی لطیف کبھی کسیف کبھی لطیف تو الگ الگ جگہوں پر جہاں کسافت اور لطافت کی حد بندی ہوگی الگ سے موج منعکس ہوگی پانی کے بلبلوں اور پانی پر تیل کی تہ پر روشنی کا دہرہ انعکاس ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کے بلبلوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو بلبلے رنگین نظر آتے ہیں اور اسی طرح پانی پر تیل کی تہ بھی مختلف فرنگوں میں روشنی کو تقسیم کر دیتی ہے دو منعکس چھدہ روشنی کی موجیں یا تو ایک دوسرے کے اثر کو بڑھاتی ہیں اس کو تعمیری مداخلت کہتے ہیں یا زائل کر دیتی ہیں اور اس کو تخریبی مداخلت کہتے ہیں اس کے انحصار موجوں کے تعدد اور سطحوں کے درمیانی فاصلے پر ہوتا ہے بلبلے کی سطح پر اس کی مٹائی مختلف مقامات پر مختلف ہوتی ہے کچھ نقطوں سے روشنی منعکس ہو کر ایک دوسرے کے اثر کو بڑھاتی ہے جہاں روشن مقامات نظر آتے ہیں اور کچھ پر ایک دوسرے کے اثر کو زائل کرتی ہے جہاں اندھیرے مقامات نظر آتے ہیں روشن مقامات تعمیری مداخلت کی وجہ سے اور اندھیرے مقامات تخریبی مداخلت کی وجہ سے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بلبلوں میں سے اور پانی کے اوپر تیل کی تہہ میں سے بعض اوقات قوسے قضا جیسے رنگ نظر آتے ہیں اگر رسی کی موج دو متعین سہاروں کے درمیان ہو تو وہ اس طرح سے تھر تھر آئے گی ایک ہی جگہ پر نشیب اور فراز بنے گا باری باری اگر موج میں مزید توانائی ہوگی تو وہ ایسے مرتش ہوگی دو مختلف جگہوں پر نشیب اور فراز بنے گے اور زیادہ توانائی حاصل کرنے پر یہ موج اس طرح سے مرتش ہوگی زیادہ نشیب اور فراز بنے گے اور اس طرح بھی یعنی اور زیادہ توانائی اس میں آئے گی تو اس طرح سے مرتش ہوگی تیزی سے زیادہ نشیب اور فراز بناتے ہوئے کوانٹم میکانیات کی روح سے تمام ذرات موجوں سے وابستہ ہوتے ہیں یعنی ذرات کی وضاحت موجیں کرتی ہیں یہ ذرات جو ادھر ادھر جا رہا ہے اس کے ساتھ موج وابستہ ہے اس انداز کی یہاں موج ذرے کی موجودگی کے امکان کو ظاہر کرتی ہے موج کی جگہ پر اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ یہاں ذرہ مرتش ہے اگر ذرے کو مزید توانائی دی جائے تو اس کی موج اس طرح سے نظر آئے گی زیادہ فراز اور زیادہ نشیب کی صورت میں زیادہ جگہ پر موجیں پیدا ہوں گی یہاں پر ذرے کی موجودگی کا امکان ہو سکتا ہے جو ہی یہ ذرہ توانائی مضافات کو دے گا یعنی اردگرد کو دے گا تو اس کی موج بدل جائے گی انداز بدل جائے گا کسی جگہ پر ذرے کی موجودگی کا امکان ہو سکتا ہے جہاں موج کی بلندی زیادہ ہوگی بلندی پر اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ذرہ موجود ہے کسی خاص وقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر موج کی بلندی صفر ہوگی وہاں پر ذرے کی موجودگی کا امکان بھی صفر ہوگا یعنی وہاں پر ذرہ موجود نہیں ہوگا نہیں تصور کیا جائے گا ذرہ حد بندی اُبور کیے بغیر ڈبے کی ایک طرف سے دوسری طرف آرزی طور پر جا سکتا ہے دونوں طرف کے اُبھار یہ بسا سکتے ہیں کہ ذرہ ایک طرف ہے اور اسی وقت تھوڑے وقت کے بعد دوسری طرف ہو سکتا ہے اس طرح سے یہ ذرے کی رویے کا مکمل اظہار نہیں ہے بلکل درست اظہار نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ امکان ہو سکتا ہے آئیے مختلف سمتوں میں حرکت کرتے ہوئے ذرے کو واضح کرتے ہیں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ ذرے کی تونائی کے لحاظ سے موج کیسے نظر آتی ہے پہلے ہم نے بتایا کہ تونائی کم ہو تو موج کیسے ہوتی ہے تونائی زیادہ ہو تو موجی انداز کیا ہوتا ہے اب ہم ذرے کی دونوں سمتوں میں حرکت کو واضح کرتے ہیں دونوں سمتوں سے مراد ایکس محور کے ساتھ اور وائی محور کے ساتھ اور اب ذرے کو واضح کرنے والی موج دونوں جیسوں میں مرتش ہوتی ہے دونوں سمتوں میں جس طرح ذرہ تھا ذرے کی موجودگی کے امکان کو ظاہر کرنے کے لیے یہ موجیں ہیں ہر سمت میں ذرہ کتنی توانائی کا حامل ہے اس کو موج ظاہر کرے گی موج کی شکل و صورت اور حیعت اس کی وضاحت کرے گی اب فرض کریں کہ ذرہ دو کی بجائے تین جہتوں میں حرکت کرتا ہے یعنی ایکس وائی اور زیڈ اور ذرہ مربع شکل کے دبے میں بند ہونے کی بجائے ایٹم کے مرکزے کے چارج میں محصور ہے یہاں متعدد ممکنہ موجے ہوں گی جو اس ذرے کی موجودگی کے امکان کو ظاہر کریں گی یعنی وہ ذرہ الیکٹرون قسم کا جو مرکزے کے چارج میں محصور ہے یہ ممکنہ موجیں ایٹم کے الیکٹرونی مدارچے ہیں جہاں پر الیکٹرون کی موجودگی کا امکان ہوتا ہے یہ مدارچے ذرے کی مخصوص توانائی کو ظاہر کرتے ہیں مرکزے کے اردگرد وہ جگہ جہاں پر الیکٹرون کی موجودگی ہے درمیان میں مرکزہ کائنات کے تمام ذرے اسی طرح اپنا رویہ ظاہر کرتے ہیں وہ ذرے بھی جن سے مل کر ہم بنے ہیں ان کے ساتھ بھی موجیں وابستہ ہوتی ہیں یہ ہے ذرات کی اور ان سے وابستہ موجوں کی حقیقت موسیقی 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 موسیقی